پاکستان کے صبح سندھ میں گزشتہ روز سات مقامات پر ریل کی پٹیوں کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی پولیس نے جی اے سندھ سے تعلق اکنے والے افراد کے خلاف مقدمات دج کی ہیں حیدرباد سے صحافی علی حسن کی رپورٹ ہفتے کروز پاکستان میں کئی گھنٹے تک ریل گاریاں موت کل رہی تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں سات شہروں سے گزرنے والی ریل کی پٹیوں کو دھماکہ خیز مادے سے اڑا دیا گیا تھا پٹیوں کی مرمت کے بعد ریل گاریوں کا سفر بحال کر دیا گیا تھا حیدرباد میں بھی دو مقامات پر ریل پٹیوں کو اڑایا گیا تھا حیدرباد میں پولیس نے جی اے سندھ متحدہ محاز کے سینئر نائب صدر لالہ اسلم پتھان سمیت نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے علاقے کے ڈی ایس پی یاکوب جٹ نے فون پر بتایا اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہیں جس کے بعد پولیس نے جی اے سندھ متحدہ محاز کے لوگوں کو ہی حراست میں لیا تھا اور مقدمات کو عدالتوں میں چالان کیا تھا حیدرباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن